شنور کرتا ہوں اللہ کی نام سید جوبارا مہربان نهایت رہیم فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہلو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہلو ان سیدنا محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ اجمعین شہادت کی فضیلت اور شہدہ کی اہل خانہ کی متعلق ہمارا فرض اللہ تعالی نے انسان کو زمین کی عباد کری اور اس کی اصلاح کیلئے پیدا کیا ہے حق سبحانہ تعالی نے اس عباد کری کے لئے معاون ثابت ہونے والی ہر چیز کی انسان کے لئے حفاظت کی ہے اور انسانی نفس جس کے ساتھ شرعی احکامات کا تعلق ہے اس کی مکمل حفاظت فرمائی ہے اور اس پر کسی قسم کی ظلم زیادتی یا زمین پر فتنہ فساد پر پاک کرنے کو تمام لوگو پر ظلم زیادتی قرار دیا ہے ارشاد باری ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکا انما احیا الناس جمیعا جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو پتل کر دالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک کیجام بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا زمین کی آبادکاری اور اس کو قابل کاشت بنانا ایک ایسا آلہ حدف ہے جو اپنے وطن اور دین سے مخلص لوگوں کی بہت سی قربانیوں کے بان حاصل ہوتا ہے جنہیں اپنے وطن دین اور برعمل زندگی کی اہمیت کا پتا ہوتا ہے لہذا وہ اس حدف کے حصول کے لئے اپنی جان و مال تک کی قربانی پیش کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ ایک نفع بخش تجارت میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصہ نہیں ہوتا ارشاد باری ہے این اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ یقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جانے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بائع بار جس کا تم نے معاملات کیا ہے خوشی منعو اور یہ بڑی کمیابی ہے چنانچہ ان کی جزا ان کی عمل کی جنس سے تھی وہ دوسرے کو جو پر امن زندگی محایہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالی نے ان کی اچھی نیر کی وجہ سے انہیں اس سے بہتر دائمی پر امن اور خوشحال زندگی عطا فرمائی ارشاد باری ہے اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے اللہ کی راہ میں شہیدت ایک بہت بلند مرتبہ اور اعلی مقصد ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے ارشاد باری ہے ویتخذ مینکم شہداء اور تم اسے بعض کو شہیدت کا مرتبہ عطا فرمائے اور یہ انبیاء اور صدقین کے بعد اللہ کے محبوب ترین بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے ارشاد باری ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئیک معاللذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئیک رفیقا اور جب ہی اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برطاری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنبر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں اسی طرح شہدت کا مرتبہ شہداء کو قبر کی سختیوں سے اور قیامت کے دن حلاکت سے محفوظ رکھے گا ایک آدمی نے ارض کی اے اللہ کے رسول شہید کے سوا دوسرے مسلمانوں کو قبر کی سختیوں میں مبتلک یوں کیا جاتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سر کے اوپر تلوارو کی چمک کی سختی ہی کافی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنُفِغَ فِي الصُّورِ فَصَاعِكُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ اور صور پھوک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے جب اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے ہوش کر کے گرانا نہیں چاہے گا تو جبریل نے کہا وہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں شہداء اکرام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ حرمائیت کا عمل بند کر دیا جاتا ہے سوائے اللہ کی راہ میں سنحدوں کی حفاظت کرنے والے کے اس کے عمل کا عجر اس کو قبر سے دوبارہ اس کو قبر سے دوبارہ زندگیے جانے تک جاری رہتا ہے اس لئے جس شخص کو اللہ تعالی شہدت نصیب فرمائے وہ اس کی فضیلت کو دیکھ لے اور اس کے مقام و مرتبہ کو پا لے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ لٹا آیا جائے اور بار بار شہید کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سوا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں وابس بھیجا جائے اور اس کے لئے زمیں پر کوئی چیز ہو پس شہید جو عزت و تکریم دیکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اسے دس مرتبہ دنیا میں وابس بھیجا جائے اور قتل کیا جائے اور شہیدت کی فضیلت کی اس سے بارہ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے اسی لیے صحابہ کرام سب سے زیادہ شہادت کے آرزو کرتے تھے وہ اس کے خواہش مند رہتے اور اس کے حصول کیلئے جلدی کرتے تھے حضرت عمر بن جموح ایک تنگ سے اپاہج تھے وہ بدر کے دن مائیدان جنگ میں ساتھ جانت چاہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپاہج ہونے کی وجہ سے انہیں ساتھ جانے سے منع کر دیا جب اہد کا دن آیا تو انہوں نے اپنے بیتوں سے کہا مجھے ساتھ لے کر چلو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہ جانے کی رخصت دی ہے اس صحابی نے اپنے بیتوں کو کہا دور ہو جاؤ تم نے بدر کے دن مجھے جنت سے روک دیا کیا اب اہد کے دن بھی تم مجھے جنت سے روک رہے ہو انہوں نے ساتھ جانے پر اسرار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول جو آج قتل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس صحابی نے عرض کی اللہ کی قسم میں اپنے اہل خانہ کی طرف وابس نہیں جاؤں گا یہاں تک میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور انخطاب نے کہا اے عمر اللہ کی قسم مت کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ٹھر جاؤ ان میں سے کچھ ایسا افراد ہیں جو اگر اللہ کی قسم کھانے تو وہ اسے پوری کر دے گا اور ان میں سے ایک اور ان میں سے ایک عمر بن جموع ہے یہ جنت میں اپنے لنگرے پن کے ساتھ داخل ہوگا جب اسلام مروت مردنگی عزت و وقار پاک دامنی اور مال جان عزت اور حقوقی حفاظت کا دین ہے تو اس نے ان طرح چیزوں کی حفاظت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور ان اخلاق و عداب کا دفاع کرنے کو اعلیٰ تری مقصد قرار دیا ہے جو شخص این چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے جو اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے جو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قتل ہونے والا شہید ہے امارت کے نیچے آنے والا شہید ہے پیت کی بیماری سے مرنے والے شہید ہے جس کو درندہ کھا جائے وہ شہید ہے ساب کے دسنے سے مرنے والا شہید ہے سل بیماری سے مرنے والا شہید ہے جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے جس نے اپنی کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کیا اور پھر فوت ہو گیا وہ شہید ہے دورانی نفاس مرنے والی عورت شہید ہے اور جو شخص اللہ کی بات سر بلند ہونے اور کافروں کی بات سرنگوں ہونے کی عرض کرتے ہوئے اپنے بستر فوت ہو جائے وہ شہید ہے اسی طرح جو شخص صدقنیت سے شہادت طلب کرے وہ بھی شہادت کی فضیعت سے محروم نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صدقنیت کے ساتھ اللہ سے شہادت کا سوال کیا تو اللہ تعالی اسے شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے حقیقی شہید وہ ہے جس نے حق کو قبول کیا اس کے لئے مخلص ہو گیا اور اس کی خاطر قربانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لئے لڑا کہ اللہ کی بات بلند ہو تو وہ شہید ہے شہید کو دنیا آخرت میں عظمت و شرف نصیب ہوتا ہے دنیا میں اس کا نام مردنگی بہادری جرعت کی علامت کے طور پر امت کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے ہمارے شہداء ہمارے قلوب و ازہان میں زندہ رہیں گے ہم انہیں فخر سے یاد کرتے رہیں گے خواہ کتنی نسلیں ہی گزر جائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں عزت و شرف کا تاج پہنائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے بہتر جاتا ہے جو اس کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اسحان میں آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو کسٹوری کی خوشبو ہوگی ہمارے شہداء نے دو اثروں کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور اپنے پیچھے اپنے خندان چھوڑ گئے ہیں ہمارے ذمہیں ان کے کچھ حقوق و عجبات ہیں بہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی طرف عزت و فخر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس احسان کا اعتراف کریں جو ان کے والدین نے ہم پر کیا ہے قدر والے ہی اہل قدر کو جانتے ہیں ارشاد باری ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اس کا بدلہ دو اور اگر تم اس کا بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لئے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے گیا اور انسان کے اپنے وطن اور عزت و نموز کی خاطر اپنی جان کے نظرانہ پیش کرنے کے برابر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے پاپ یا اپنے گھر کے سرپراہ سے محروم ہونے کی تکلیف کو محسوس نہ ہونے دیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی دیکھ پھال کریں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں ان کے چہروں پر خوشیاں لائیں اور ان سے اچھا سلوک کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے اہل خانہ اور ان کے بیٹوں کی دیکھ پھال کیا کرتے تھے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب جنگ موتا میں شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ پھال کی ذمہ داری سن پھالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار و محبت اور شفقت کیا کرتے اور ان کی تفالت کیا کرتے تھے پردران اسلام شہدہ کی اہل خانہ کا ہماری ذمہ ایک حق یہ ہے کہ ہم انہیں پر امن اور خوشحال زندگی مہیا کریں کیونکہ ان کے پاپ ہمیں پر امن زندگی فراہم کرنے کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں جو شخص شہدہ کی اہل خانہ اور ان کی اولاد کی دیکھ پھال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عجر و ثواب کی زمانہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے والے شخص کو سامان تیار کر کے دیا وہ خود اللہ کی راہ میں نکلا اور جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے والے شخص کے بعد اس کے اہل خانہ سے بھالائی کی وہ خود اللہ کی راہ میں نکلا اللہ کی راہ میں نکلنے والے شخص کے بعد اس کے اہل خانہ سے بھالائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی معاملات کی دیکھ پھال کی اور ان کی ضروریت پوری کی اس سے اسے شہدہ کا ثواب ملے گا اسی طرح ان کے اہل خانہ کی دیکھ پھال کرنا ان کے احسان اور نکی کا طرف کرنا ہے ہمارے ذمہ ان کے حق کو ادا کرنا ہے مخاری شریف میں مذکور ہے زید بن اسلم اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عور بن خطاب کے ساتھ بازار کی طرف نکلا تو ایک جوان عورت عمر کے پس آئی اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین میرا خوان فوت ہو گیا ہے اور وہ چھوٹے پچے چھوڑ گیا ہے نہ تو وہ پایے پکا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ہے مجھے ڈر ہے کہ انہیں درندے کھا جائیں گے جبکہ میں خفاف ابن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں اور باب ہدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کھرے رہے اور آگے نہ چھلے پھر کہا قریبی نصب کو خوش آمدیت پھر ایک اونٹ کی طرف چلے گئے جو بھر میں بندہ ہوا تھا اس پر دو تھیلے رکھیں جنہیں کھانے سے بھرا اور ان دونوں کی درمیان نفقہ اور کپرے رکھیں پھر اس کی لگام اس عورت کو پکرائی اور کہا اسے ہاک کر لے جاؤ اور وہ ہرگز مطمئن نہیں ہوگے یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہیں پہلائی عطا فرمائے آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ما تجھے روئے میں نے دکھا کہ اس کی باب اور بھائی نے ایک عرصہ تک اقل ایک محسرہ کیے رکھا اور اس کو فتح کیا پھر ہم ان کی حصوں سے مال غنیمت لینے لگ گئے اس وقت میں امیر المؤمنین اور نخطب رضی اللہ عنہ شہدائی کرام اور ان کی اہل خانہ کے متعلق ہماری ذمہ حقوق و واجبات کو بیان کرتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں وہ مقام دینا جس کے وہ مستحق ہیں اور اس بارے میں ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کی اہل خانہ کی حفاظت اور دیکھ بحال کیا کرتے ہیں اور ان کی بچوں کی اچھی تربیت کیا کرتے ہیں جب سیدنا عسیبہ بن زیدہ کے والد زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت کا اس قدر احتمام کیا کہ آپ تاریخ اسلام کے سب سے کم عمر فوجی سرپرا بن گئے اور آپ کی عمر بیس سال بھی نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں لشکر کا قائد مقرر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی قیادت میں تانہ زنی کرو گے تو تم اس سے بہلے اس کے پاپ کی قیادت میں بھی تانہ زنی کر چکے ہو اللہ کی قسم وہ قیادت کا حق دار تھا اگرچہ وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور اس کے بعد یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے اور ہم شہداء کے اہل خانہ اور ان کے بیتوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے پاپوں کی عزت و توقیر کے وجہ سے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے بے شک اللہ کا عوادہ سچا ہے اور وہ نیک و کاروں کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالی والدین کی نیکی و پرحزگاری کا فائدہ ان کی اولاد کو دنیا و اخرت میں دیتا ہے اللہ تعالی نے دو یتیم بچوں کو اپنے دو نیک بندوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے سپورد کر دیا تاکیب وہ ان کی مال اور خزانے کی حفاظت کریں اور یہ سب کچھ ان کی نیک فالدین کی ازت و توقیر کرتے ہوئے کیا ارشاد باری ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ پرانیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں اپنی جوانی کے عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا اور آخرت میں اللہ تعالی انہی کے آباؤ اجداد کے ساتھ اکتہ کر دے گا اگرچہ ان کی عمل طوری ہی ہوئے ارشاد باری ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شئی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادنے بھی ایمان میں ان کی بیر بھی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک بھچا دیں گے اور ان کی عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے ہمیں یہ بات یقین طور پر جان لینی چاہیے کہ ہمارے شہیدوں کی قربانیاں وطن اور ہر مصری کے سر کے کاتاج ہے اور یہ قربانیاں ہم سے تقاضی کرتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے شعبے میں ایک محب وطن سپاہی بن کر رہے اور اس وطن عزیز کی خدمت کی خاطر اپنی تمام ترتوانہ یا صرف کر دیں اور ہم اپنی فوج پولیس اور تمام قوم اداروں کے پیچھے ایک شخص کی قیادت میں شانہ بشانہ کھرے ہو جائیں اور اس بات کی تاقید کریں کہ ہمارے قومی ادارے ہمارے معاشرے کا محفوظ قلعہ ہے اور ہمارے لئے اندہشتگرد اور انتہا پسند جماعتوں کی فتنہ برور مبلغین دت کر مقابلہ کرنا ضروری ہے جو جماعت کی مسئلہت کو قومی مسئلہت پر مقدم رکھتے ہوئے نہ تو وطن پر یقین رکھتی ہیں اور نہ ہی قومی ریاست یہ جہتے اور گروہ دین اور ریاست دونوں کیلئے خطرہ ہے اور ان کا مقابلہ کرنا اور انتہا پسند فکر کا ختم کرنا ایک دینی قومی اور انسانی فریضہ ہے اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے بنا دے اور عالم اسلام کے تمام ممالک ہو ہر قسم کی برای اور شرف سے محفوظ رکھ آمین